اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مطیر رحمان عزیز گروپ ایڈیٹر پیغام مادر وطن دلی سے ریاکشن ٹی وی اردو کی جانب سے ہیدر آباد کے ایک اخبار کی کٹنگ سامائین کے لیے تمام ہیرہ گروپ اپ کمپنیز کے انویسٹرز کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کی روزنامہ صحافی دکن ہیدر آباد کا اخبار ہے اچھا اخبار ہے اچھی ریپورٹ بنائی ہے سرخی ہے ہیڈنگ ہے نوہرہ شیخ کی تحقیقات محکم انفورسٹمنٹ کے حوالے تحال نوہرہ شیخ کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہیدر آباد بیس فروری اسٹاف ڈیپورٹر نوہرہ شیخ کی تحقیقات کو انفورسٹمنٹ دپارمنٹ کے حوالے کیا گیا سی سی ایس پولیس جو نوہرہ شیخ کے دھوکہ دہی کیس کی تحقیقات کر رہی تھی سی سی ایس پولیس نے ایک تحریر انفورسٹمنٹ دپارمنٹ کو لکھا ہے کہ اب یہ کیس کی تحقیقات کریں گے تفصیلات کے بموجب ڈاکٹر نوہرہ شیخ کو ہیدر آباد سی سی ایس پولیس نے گرفتار کیا اور پھر پولیس تحویل میں لے لیا پھر ان کی زمانت منظور ہو گئی اس کے بعد ممبئی پولیس پھر کوکٹ پلی بہرحال اور بھی مقامات کی پولیس نے انہیں گرفتار کیا تاہم نوہرہ شیخ کے قبضہ سے کچھ بھی برامت نہیں ہو سکا اور نہ تو نوہرہ شیخ کے کتنے غمن کیے ہیں اس کا کچھ پتہ چل سکا ہاں پولیس نے اس بات کا پتہ ضرور چلایا ہے کہ ان کے ملازمین کتنے ہیں ان کے جائدادیں کتنی ہیں اس کا پتہ لگا لیا ہے تاہم ان باتوں کا پولیس نے میڈیا کے سامنے اظہار نہیں کیا ہے یہاں یہ کہنا دے جانا ہوگا کہ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدے داروں نے اس سے قبل سی سی ایس پولیس کے ساتھ نوہرہ شیخ سوالات کیے گئے تھے اور کہا تھا کہ نوہرہ شیخ کا کیس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نوہرہ شیخ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو انہیں پریشان کر رہے ہیں یہ ہیدراباد کے ایک اخبار کا تراشا ہے جسے آج مارکٹ میں دیکھا جا سکتا ہے اس اخبار کو اس میں ایک دو کولم یا تین کولم کی خبر شائع ہوئی ہے جو کی ہیرہ گروف آب کمپنیز کے انویسٹرز کے لیے بہت بڑی راحت کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ ابھی تک ممبئی کے تعلق سے سنا گیا تھا دوسری جگہوں کے تعلق سے سنا گیا تھا جیسے کی تیروپتی اور اورنگا باد کے تعلق سے کی ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو کلین چٹ مل گئی ہے لیکن دشمنوں کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا کیونکہ ان کی منشاہ یہ تھی کہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو پریشان کیا جائے امائیم کی منشاہ یہ تھی کہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو بلیک میل کیا جائے امائیم کے ذریعہ خریدے گئے ذر خرید غلاموں کی منشاہ یہ تھی کہ ان کے جائدادوں کو ہڑپ کر لیا جائے لیکن ان کی منشاہ نہیں چلنے پائی کیونکہ ہندوستان ایک عظیم الشان ملک ہے یہاں تمام ظلم جبرک پر قانون حاوی ہوتا ہے تمام ہیرہ گروف کے انویسٹرز اور حامیوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں قانون پر بھرپور بھروسہ ہے انتظامیہ پر پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آج ہیدر آباد کے اخبار کی یہ کٹنگ دیکھ کر کے وہ بات یاد آتی ہے کہ واقعی میں ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے اپنے انٹریو میں کہا تھا کہ میں صاف شفاف ہوں کتنا بھی چارچ پرتال کر لو میں بری ہو کر کے باہر آنگی لہٰذا یہ چیز بھی میں کہنا چاہتا ہوں ایک صحافی کی حیثیت سے کہ دشمنوں کی قلائی کھل گئی اس بات سے کی بھی اب اگلیں بگلیں جھاگتے ہوئے دشمنہ نے ہیرہ گروپ نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہیرہ گروپ کے دشمنوں نے کل کچھ سرکاری ڈپارٹمنٹس پہ اپلیکیشن داخل کیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیرہ گروپ آپ کمپنیز کی سی ای او ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کا این آئی اے سے جانچ کرائے جائے اس کا مطلب ہے صاف مطلب ہے صاف و شفاف مطلب ہے آیا ہے سب کچھ کی ہیرہ گروپ آپ کمپنیز کے خلاف ابھی تک چار مہینے کی کڑی جانچ پرتال مشقت کے باوجود کچھ نہیں حاصل ہوا ہے میں ریاکشن ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری یہ بات اخبار کا یہ تراشہ پیش کیا اور تمام مطالقین ہیرہ گروپ کو ہمیشہ اتمنان دلانے کے لیے چوبی سو گھنٹے ریاکشن ٹی وی والے سینہ سفر رہ کر کے کام کرتے رہے میں ریاکشن ٹی وی اردو کا بہت بہت شکر گزار اور ممنون ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی